ریڈیو پاکستان مذاکروں کے سرسلے بڑھتے قدم میں چترال میں سرکوں کی تعمیر و توصیح کے موضوع پر مذاکرہ پیش کیا جاتا ہے موڈیریٹر امتیاز الدین شرکہ پروفیسر منتاز حسین وقاز احمد ایڈوکیٹور آمیر زیب ریکارڈنگ انجینئر زاکراللہ پروڈیوسر جاوید اقبال جاوید پیشکش ریڈیو پاکستان چترال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اکرام قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان چترال سے مذاکروں کے سلسلے بڑھتے قدم کے ساتھ امتیاز الدین آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم چترال میں سرکوں کی تعمیر و توصیح کے موضوع پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں جناب پروفیسر محمداز حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ اور چترال ڈیولپمنٹ مومنٹ کے چیئرمین ان کے بانی وقات سمات ایڈوکیٹ صاحب آپ کی تشریف فاوری کا شکریہ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب آمیر زید صاحب آپ اسسسٹن ڈائریکٹر نیشنل ہائیوے ایٹھارٹی ہیں وہ بھی ٹیلی فون لائن پر پروگرام میں شامل ہوں گے میں آپ تمام احمدان اکرامی کو آج کے اس مذاکرے میں خوش آمدید کہتا ہوں سامین اکرام ہم ڈسکشن کو شروع کرنے سے پہلے چترال میں سڑکوں کی صورتحال کے حوالے سے ایک ریپورٹ سنتے ہیں تحریر و راوی ہیں کریم اللہ کہتے ہیں کہ ترقی سلک سے ہو کے آتی ہے اور جب تک سلکوں کی حالت بہتر نہ ہو کسی علاقے کی ترقی کا خواب ادورہ ہی رہتا ہے پاکستان کے انتہائی شمال معارب میں واقع چترال میں سلکوں کی حالت اتنی اچھی نہیں لینگ روڈ کے علاوہ دگر مین روڈز نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے پاس ہے این فورٹی فائل میں لواری ٹانل تا چترال اور اس سے آگے بونی مستوج شندو روڈ چترال گرمچشمہ روڈ اور کلاش ویلی روڈ شامل ہے دسمبر 2021 کو ان میں سے چترال بونی شندو روڈ پر کام کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا جس میں سلک کی تعمیر و توصیق کا منصوبہ شامل تھا اسی طرح گزشتہ سال ہی ایون تا کلاش ویلی روڈ پر بھی روڈ کی کشادگی کا کام سال کے بارہ مہینے جاری رہنے کے بعد کافی عد تک مکمل بھی ہوا ہے اسی منصوبے میں چترال سے بونی اور بونی سے مستوج تک کام ہوا ہے مگر مستوج سے آگے شندوڈ تک تا حل کام کا آغاز ہی نہ ہو سکا اسی طرح ایون بمبورت روڈ پر بھی کام جاری ہے گزشتہ سال کے آخری مہینوں سے خبریں آنا شروع ہوئی کہ ان سلکوں کے لیے مختص شدہ فنڈز کو کہیں اور جگہ منتقل کر دیے گیا ہے جس کی وجہ سے ٹھیکہ دار نے کام بند کر کے اپنی مشین ریاں سے اٹھانا شروع کیا ہے اس کے خلاف گزشتہ دنوں چترال کے سماجی حلقوں نے چترال سمیت ملک کے دگر علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے مذکورہ منصوبے میں کام کی بندش کے حوالے سے ابھی تک کوئی باوصور ڈاکومنٹس تو سامنے نہیں آئی البتہ چترال کے بعض سیاسی حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس منصوبے کا فنڈ کہیں اور منتقل کیے گیا ہے جبکہ دوسرے حلقوں کا دعویٰ ہے کہ یہ سب بے بنیاد پروبیگنڈا ہے فنڈ کہیں اور منتقل نہیں ہوا وفاقی حکومت بہت جلد چار ارب روپے کی خطی رقم ریلیز کرنے جا رہی ہے چترال بونی روڈ پر کام تو ہوا مگر سلک کے کناروں پر نالے نہ بننے اور پانی کی گزرگاہیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی جگہ جگہ سلک کے درمیان میں سے گزر رہا ہے اسی وجہ سے چترال سے آگے ستنگول، چومرک، مروئی، دلنگول اور زید میں نالے میں پانی جم جانے سے گاڑیوں اور پائدل چلنے والوں کے لیے مسئبت بن گئی ہے اور آئے روز، موٹر سائیکل سواروں کے ایکسیڈنٹ ہونے نیز گاڑیوں کے پھنس جانے کی خبریں اور تصاویر و ویڈیوز سوشل میڈیا پر آ رہی ہے علاوہ عزین، ریشون شدر کے مقام پر سڑک پر انتہائی چھلائی ہونے کی وجہ سے لوٹ گاڑیوں کے حادثات رزمرہ کا معمول بن گئے ہیں سماجی حلقے نیشنل ہائیوے آتھرٹی کے اعلی حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چترال بونی روڈ پر پانی کی گزرگاہوں کو جلت از جلت تعمیر کر کے مسافروں کی مشکلات کو دور کیا جائے نیز، ریشون کے مقام پر چھلائی کو کم کر کے گاڑیوں کو آخر چترال تا دورہ پاس تک روڈ پر کام کا آغاز کب کیا جائے گا اس حوالے سے بھی کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ چترال میں سلکوں کی تعمیر و توسیق کے حوالے سے اٹھائے گئے اختامات کو عملی جمع پہنانے کے لیے متعلقہ ادارے اپنا برپور کردار ادا کرے تاکہ اس دروفتادہ اور پسماندہ علاقے چترال میں عوام کے لیے ترقی کے مواقع پیدا ہو سکے کریم اللہ ریڈیو پاکستان چترال سامین اکرام چترال میں سلکوں کی صورتحال کے حوالے سے آپ خصوصی ریپورٹ سمات کر رہے تھے اور ریپورٹ کر رہے تھے کریم اللہ چترال میں سلکوں کی تعمیر و توسیق کی حوالے سے خصوصی مذاکرے کو آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر مطار صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ ہمارے سامین کو یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے جو سلکوں کی اہمیت ہے اور خصوصی طور پر چترال کے حوالے سے اگر آپ بات کریں اور سلکوں کے چترال کا جو تاریخی پس منظر رہا ہے اس حوالے سے اگر آپ مارے سامین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شکریہ سالک زندگی کی ایک گنیادی ضرورت ہے جس کی مدد سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے اپنی ضروریات کے لیے تو اس کی اہمیت پر تو زیادہ بات نہیں ہو سکتی سب کو معلوم نہیں کہ سڑک کے بغیر چھینہ مشکل ہے ترقی کرنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن پہاڑی علاقہ جہاں پر ویسے بھی حالات بہت دشوار ہیں یہاں وسائل بہت کم ہیں ہم اکثر امور کے لیے اکثر ضروریات کے لیے باہر سے رابطے کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے ہمیں علاج کے لیے تعلیم کے لیے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ سڑکوں کی اہمیت دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے قدیم زمانے میں یہاں پر ایک مقامی ریاست ہوتی تھی تو ریاستی دور میں یہاں پر سڑکوں کی صورتحال بہت مخدوش تھی اور اس زمانے میں ایسے صورتحال تھی امن و امان کی اور بین الاقامی تعلقات کی کہ مقامی حکمران باہر کے علاقوں سے اپنے آپ کے تحفظ کیلئے سڑکوں کو زیادہ بہتر صورت میں لانا چاہتے بھی نہیں تھے وہ دفاعی صورتحال کا تقاضہ تھا کہ ہر چھوٹی پہاڑی ریاست اپنے آپ میں کنٹین رہنے کی کوشش کرتی تھی جب انگریزوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے پہلی بار یہاں پر باقاعدہ سڑکوں کا آغاز کیا اور ان دشوار بزار پہاڑوں کو کٹ کے پہلے انہوں نے سرینگر سے گلگت گلگت سے چترال تک ایک سڑک بنائی پھر اس کے بعد نوشہرہ سے چکدرہ تک چکدرہ سے دیر کے راست چترال تک اور چترال سے آگے سونوور تک انہوں نے ایک دس فٹ سڑک بنائی جو بنیادی طور پر جانوروں کے لیے اینیمل ٹرانسپورٹ کے لیے تھی لیکن بعد میں اسی سڑک پر گاڑیاں چلائی گئیں تو یہ اس علاقے کی زندگی میں بڑی تبدیلی تھی لوگوں کو آمد رخت میں چلنے پھرنے میں آسانی پیدا ہو گئی جب پاکستان بنا تو اس ریاست نے پاکستان سے الہاق کر لیا شروع کے چند سال اسی طرح رہے جس طرح انگریزی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے لیکن انیس سو ترپن چوون میں یہ ریاست کے اختیارات کم کر کے زیادہ تر اختیارات حکومت پاکستان کو سپورٹ کر دیئے گئے تو اس وقت ہمارے معاہدے ہوئے تھے حکومت پاکستان سے کہ ہمیں اس ریاست کے لوگوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی ادامات ریاست کرے گی اور اسی طرح انیس سو انتر میں جب ریاست کا مکمل خاتمہ ہو گیا چترال کو ایک زلہ کے طور پر ملک میں شامل کیا گیا تو اس وقت بھی کچھ معاہدے کچھ خصوصی اس کی حیثیت کی اس علاقے کی ترقی کے لیے کوششیں کی گئی تھی لیکن ہمیں حسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اس علاقے کی ترقی پر وہ توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی ہنگامی طور پر یہاں کے سلکوں کی بہتری کے لیے اور جس طرح دوسرے علاقوں میں سلکیں بنتی ہیں بہتر کوالیٹی کی سلکیں اس طرح نہیں کیا گیا یہاں کی سلک کو دیر سے یہاں تک ٹرکیبر تو بنایا گیا کچھ سلک کو کئی سال لگے اس میں تقریباً انیس سو اسی تک بمشکل سلک چترال تک باقاعدہ سلک جو کہ کاریوں کے لیے جو بنایا گئی تھی وہ سلک چترال تک پہنچی اور یہاں سے آگے پھر رفتہ رفتہ چلتا رہا لیکن پھر مسائل پیدا ہونے لگے اور بعد میں چترال سے بونی تک کی سلک نائنٹیز میں بنی اگرچہ زیادہ چوڑی نہیں تھی بہتر کوالیٹی کی وہ سلک بنی تھی جے تو اب یہ سلکیں موجودہ حالات میں یہ سلکیں فیڈل گورنمنٹ کو حوالے کی گئی تھے ہمیں توقع یہ کی کہ یہ سلکیں فیڈل گورنمنٹ کے حوالے مولنے کے بعد ان کی صورتحال میں نمیان بہتری آئے گی بہتری آئے گی اور اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے اور وغاز صاحب آپ چونکہ چترال ڈیولپنٹ مومنٹ کے بانی بھی ہیں اور آپ بہت ایکٹیوی کام بھی کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو چترال میں جو روڈز ہیں ان کی صورتحال ان کے ساتھ جو اٹیج جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہمارے سامین کو بتائیے گا جی اس میں سب سے اہم چیز جو ہیں چترال میں سلکے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اٹیج مسائل ہے یا جو اسی صلحے میں جو ہم کام کرے ہیں مطلب اگر سلکے اگر جس جگہ سلکے نہ ہو تو وہ علاقہ کسی بھی صورت ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ ترقی کی چاوی ترقی کی جو اصل چیز جو ہے وہ سلک ہے مثال کے طور پر اگر چترال کے لیے مطلب یہ ہمارا جو پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر اگر ہیرے کا بھی بنگلہ بنایا جائے تو اس میں اپروچ اگر نہ ہو اس طرح ترقی کر سکتا ہے تو اسی صلحے میں سب سے اپیلی بات یہ ہے کہ ہمیں عوام میں یہ شعور پیدا کرنا ہے عوام میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ سلک کے بغائیر علاقہ بلکل ترقی نہیں کر سکتا تو چترال میں سیاحت کے ایسے مواقع ہیں جو پاکستان کے کسی بھی جگہ میں نہیں ہیں آپ دیکھیں دنیا کا فری سٹائل پولو جو ہے یہ صرف چترال اور گلگت میں کھیل جاتا ہے اور کلاج کلچر جو ہے دنیا میں ایک یونیک کلچر ہے وہ چترال میں ہے اور سارے یہ قلعہ وغیرہ سب کچھ دیکھ لے تو میرے خیال میں سیاحت کے لیے چترال سے جگہ میرے خیال میں پاکستان میں اور کہیں نہیں لیکن بدقسمت ہی یہ ہے کہ چترال میں سب کھیں نہیں ہیں کتنے سیاحت چترال آ جاتے جس میں لوگوں کے لیے روزگار ہوتے چترال میں پیسے آ جاتے دکندار کا کاروبار چلتا ہوتل والوں کا کاروبار چلتا علاقت ترخی کرتا تو اسی سلیہ میں سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ عوام کو ہمیں شعور دینا ہے عوام کو ہمیں مختلف سیکٹر میں ہمیں یہ شعور دینا ہے کہ جب تک چترال کے لیے سب کے نہیں بنیں گے تو ہم ترقی بلکل نہیں کریں گے اسی لیے اگر عوام ہمارے ساتھ دیں گے عوام آواز اٹھائیں گے اور حکومت وقت عوام کے آواز کو سنجیدہ لے کر اس پہ کام کریں گے اس پہ کام کریں گے سامنے اکرام ہم مذاکروں کے سسلے میں ہم آپ کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں اور میں ساتھ آج کے پروگرام میں شریک ہیں پروفیسر ممتعوسین صاحب اور وقاس احمد ایووکیٹ صاحب اور اس کے علاوہ لائن پر ہمارے ساتھ ہیں جناب آمیر زیب صاحب جو کہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر این ایچے ہیں سامنے اکرام مسائل کے حوالے سے ابھی جو ہے تم بات کر رہے تھے اور اس سسلے میں بات کرنے کے لئے مطالقہ ایدانت کے ذمہ داروں سے بھی اس وقت ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب آمیر زیب صاحب آپ ایسسٹنٹ ڈائریکٹر نیشنل ہائیوئی ایتھارٹی ہیں مذاکر میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ اور جاری گفتگو میں چترال میں سڑکوں کے مسائل جو ہیں اس میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پر بات چیز جاری ہے اب یہ بتائیے گا کہ این اے چے جو ہے ان کا چترال میں جو توسیق کے جو ان کے مختلف منصوبے ہیں جو مرمت کے جو کام کے یہاں جاری ہیں اس حوالے سے اب تک ان کا کیا کردار رہا ہے بہت بہت شکریہ این اے چے کا جو ہے نا چترال میں سڑکوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہیں کہ ہمارے چترال میں چار پراجیکٹ شروع ہے چترال وہ بھی شروع ہیں اور اس کے علاوہ ابھی ہمارا جو پراسس ہے دورہ پاس سے چترال والا ان پر بھی تقیباً ایٹی سیونٹی پرسن کام ہوا ہے اور دوسرا کلکٹک سے لے کر چترال تک وہ بھی جائے نا ان پراگرسیم میں اس سال جائے نا اس پر بھی جائے نا کام شروع ہو جائے اور انشاءاللہ ہمارے جتنی بھی کام ہو رہے ہیں ٹک ٹاک جائے نا زورو شورو پر شروع ہے اور خاص کر اسد محمود صاحب ہمارے جو مواصلات کا منسٹر ہے ان کا کوشش ہے کہ چترال میں جیتنے بھی ہو سکے ہم یہ کام کریں کیونکہ ان لوگوں کی ضرورت ہے چترال کے ان روڑ کے بنانے سے چترال میں سیاہوں کا ایک امدرفت ہوگا اور خاص کر ہمارے سڑک ٹیک ہوں گے تو لوگ آئیں گے ان چینے دوہزر بائیس فلڈ میں جو سینڈ وی کے روڈ ہے جو لینک روڈ ہے اس پہ ہمارے جو وفاقی وزیر مواصلات حسد محمود سے پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب ہمارے ممبر کی پی کے مرشد امین صاحب اور ڈیریکٹر شواق صاحب اور ہمارا جو ڈیپٹی ٹیگر فواد صاحب تھے انہیں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دن رات ایک کر کے لوگوں کی سڑک کو بحال کرو اور اس میں اپر چترال میں ہمارا دیونگول ٹو کوس روڈ بریپلا اور دوسرا ملپ روڈ ترکو والا روڈ ملکو والا روڈ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں چینے ہمیں ایسا کام کر دیا کہ ہم اس کو زندگی برد ہوا دیں گے ایسے روڈیں کہ ادھر کوئی گیا بھی نہیں ہوگا ہم نے دن رات ایک کر کے ان روڈ کو بحال بھی کیے اور ساتھ جہاں پہ جو ہے نا تنگ تے گاڑی جا نہیں سکتی تھی ان کو جو ہے نا بلاسٹنگ کر کے بقائدہ جو ہے نا اس کو بھی کلہ کر دیا اور اس کے علاوہ لوور چترال میں ہمارے تقریباً اور سون ویلی جو ہے نا اس بھی بھی ہم نے کام کر کے اس کو بھی صحیح کیا نگر پٹے ہو گیا جنجرد کو ہو گیا بیوڑی دو میل اور اس کے علاوہ مختلف اول روڈ ہے جس پہ ہمارے انیچے نے کام کر کے دکھایا لوگوں کو روڈ بحال کر دیے شکریہ ہمارے ساتھ تھے لائن پر جناب آمیر زیب صاحب اسسٹنڈ ڈائریکٹر انیچے اچھا برپیسر مداز صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا ابھی انیچے کی ڈائریکٹر جو ہے ان کی گھتگیوں کو منتظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے مختلف منصور کے بارے نے بتایا سپیشلیوں نے سیاحت کے حوالے سے بات کی تو چترال کے روڈز جو ہیں یہ اس حوالے سے ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے سیاحت کے مطلب ہے کہ باہر کے لوگ یہاں آئیں یہاں کچھ دیکھیں یہاں کے قدرتی مناظر یہاں کے کلچر بغیرہ کو دیکھیں تو بنیادتوں پر ظاہر ہے کہ جب وہ بندہ اس کے لئے پہنچنا ضروری ہوگا یہاں پر اور صرف پہنچنا یہ نہیں وہ آرام سے سکون سے اور سہولت کے ساتھ یہاں پہنچے گا اور یہاں اندر اس علاقے کے اندر گھومے گا پھرے گا تو پھر وہ یہ سب کچھ دیکھ سکے گا سیاحت کر سکے گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاحت ایک ایڈونچر ہے اس کے لئے سڑکوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتا یہ لیکن یہ غلط بات ہے بندہ جب یہاں پہنچتا ہے تو یہاں سے آگے پھر ایڈونچر شروع ہوتا ہے ایک بندہ کسی پہاڑ پہ چلنے کے لئے آتا ہے مونٹینیر تو وہ تو کراچی سے لے کے تو وہ مونٹینیرنگ کرتا ہوئے نہیں آتا یا پشاور سے لے کے وہ جب یہاں تک پہنچے گا کم از کم سیٹھی تک پہنچے گا وہ بیس کیم تک تو اس کو پہنچانا چاہیے ہمیں آرام سے سکون سے وہاں تک پہنچے گا پھر وہاں سے آگے وہ کو ایڈونچر کرے گا تو ہمارے چترال میں سیہت کے مواقع بہت زیادہ ہیں کارچرل اس کے بھی ٹوئرزم کے بھی اور ایڈونچر ٹوئرزم کے بھی یہاں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو سر کرنے کے لئے یہاں پہ مختلف قسم کے کارچرز ہمارے ہیں کلاش کارچرے کو کارچرے اور کارچرز ہیں یہاں ہمارا پولو ہے اور بہت سی چیزیں ہم یہاں پہ ہمارے پرادکٹ ہیں ٹوئرزم کے لئے پرادکٹ ہمارے پاس ہیں لیکن ہم ان پرادکٹس کو لوگوں تک اس لئے نہیں پہنچا سکتے کہ وہ لوگ یہاں نہیں پہنچ سکتے وہ ایک بندہ ایک بار جب ان سڑکون میں خراب سڑکون پر سے چڑھتا ہوا آتا ہے تو وہ دس اور بندوں کو بتاتا ہے کہ وہاں نہیں جانا ہے بلکل وہ کبھی نہیں جانا کیونکہ وہاں یہ ہے کہ یہاں تک سڑک اچھی سڑک پہنچے کوالیٹی کی سڑک پہنچے اور یہاں سے آگے مختلف ویلیز میں کوالیٹی کی سڑک جائے یہ بنیادی ضرورت ہے بہت بنیادی ضرورت ہے ٹھیک وگر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور چترال جیولپ مومنٹ جو ہے آپ اس حوالے سے بہت زبردست آپ کی کوششیں نہیں ہیں آپ نے سڑکون پہ جو ہے آپ خود جاتے ہیں وہاں پہ اور ان کی مختلف حوالے سے آپ جو روز جواتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس حوالے سے سنسیٹائز کرتے ہیں کہ کس حد تک ضرورت ہے اور اب تک آپ کی کوششیں کہاں تک رہی ہیں اور آپ کے پروگرام سے آپ مستقبل میں کچھ ایسے ہیں جن کی بنیاد پر آپ لوگوں میں جو ایویر میں سے اس حوالے سے اس کو آپ زیادہ کر سکیں جی الحمدللہ ابھی تک تو ہم لوگوں کو کافی حد تک ہم نے شعور دے چکے ہیں ابھی آپ خود شاید آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مینسٹری میڈیا پہ یا پرین میڈیا پہ ہر جگہ چطرال کے لیے چطرال میں سلکوں کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ بہتحصیت پاکستانی یہ ریاست جو ہوتی ہے ہمارے ریاست وہ تو ہماری ماں جیسی ہوتی ہے اور ریاست سے ہمارے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں اور یہ ریاست پاکستان ہماری ماں ہے اگر بچی کو بھوگ لگتی ہے تو وہ خمخہ اپنے ماں کو پکارتا ہے اپنے ماں کو پکارتی ہے لیکن ہمارے پاکستان کے ہم ایسی شہری ہے کہ ہم پاکستان کے وفادار شہری ہونے کے ثبوت ہم آج سے پچھتر سال پہلے تک ہم دے کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو خود پتا ہے کہ جب پاکستان میں یہ دہشتگردی جو ہے یہ مروج پر تھا تو جتران میں کی ہے ایک جگہ بھی آپ کو دہشتگردی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ محبت اور اچھا شہری ہونے کے ثبوت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتران کے لوگ انتہائی محاصف ہیں اور ہم اپنی ریاست اپنی ماں جو ہیں ہماری پاکستان کو ہم پکارے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ کریں آئے ابھی آپ دیکھیں پیشاور سے لواری تک لواری ٹانل تک جو راستہ ہے ایکسپریس وے ہے ہائی وے بہترین راستہ ہے جب آپ لواری ٹانل کراس کر کے چتران میں داخل ہوں گے تو آپ کے جو سب کے ہیں میرے خیال میں خاشی چلانے کے قابل نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہم ریاست سے بھی یہ مطالبہ کرے ہیں کہ ہمارے چتران کے مسائل جو ہیں سب سے اہم جو سب کے ہیں اس پر توجہ دیں اور لوگوں سے بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی سیاسی لوگ جو بھی سیاسی پارٹی کے لوگ ابھی الیکشن آنے والے ہیں الیکشن میں بھی لوگ آئیں گے آپ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو مطمئن کریں کہ چتران کے لیے سب سے پہلے سر کے برانے چاہیں ٹھیک ٹیلی فون لائنگ پر جاتے ہیں جو ٹیلی فون لائنگ پر ہمارے ساتھ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر این اے چے آمر زیب صاحب ہیں آچھا آمر زیب صاحب پورے ملک میں بل اموم اور چتران میں بالخصوص سڑکوں کی تعمیر و توسیق کے حوالے سے کام کے میار پر ہمیشہ سے سوالات اٹھتے آئے ہیں حال ہی میں چتران میں سڑکوں کی مرمت کے میار پر احتجاج بھی کیا گیا اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اور دوسری بات چتران کے سڑکوں کی تعمیر و توسیق کے لیے جاری جو فنڈز ہیں اس کے حوالے سے مختلف افوائیں گردش کر رہی ہیں کئی لئے دوسرے کسی جگہ جو ہے وہ منتقل کیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ افوائیں ہیں ہمارا جو پراجیکٹ ہیں شندور چترال پراجیکٹ پیز ڈی پی پراجیکٹ ہے اس کا اپنا فنڈ لوکیٹڈ ہوتے ہیں ہاں موسم کے وجہ سے کام سلو ہوا ہے آپ کو پتے ہیں ملک میں معاشی حالات جو حالات بنے ہوئے ہیں ظاہر بات ہے اس کی بھی ریزن ہو سکتے ہیں لیکن فنڈ کسی پراجیکٹ کا دوسرے پراجیکٹ پہ ہم نہیں شیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ایسے غلط افعہ ہے لیکن ہمارا کوئی فنڈ ٹرانسفر نہیں ہوئے ادھر سے دوسری بات جو آپ نے ایک پیشن اٹھایا ہے کہ تعمیر پہ جو ہے نا لوگوں نے ارتالی کیا ہے پیشن کیا ہے آپ کو پتہ ہوگا قوالیٹی اور قوانٹیٹی چیک کرنی کے لئے بقاعدہ کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے اور دورانے ورک آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ونیس بیس فرق ہوتے ہیں جب ہم ہمیں نشندہی کوئی بھی کرے ہمارے سائر پہ ہم کنسلٹنٹ سارے موجود ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ ہمارے کام انیچے کا اپنا ایک میار ہے اس کو ہم برقرار رکھتے ہیں لہٰذا چترال میں آپ کو پتہ ہیں سب سے بڑی وجہ ہمارا موسم ہے موسم کی وجہ سے ہمارا کام ذرا لیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹرنڈ کی وجہ سے ہمارے آسفالٹ نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک محدود ٹائم ہوتے ہیں اور اس محدود ٹائم میں ہم یہ کام مکمل کرنا ہوتے ہیں اور دوسرے انشاءاللہ ہمارا قوالیٹی پہ کبھی بھی کسی بھی کنٹیکٹر کے ساتھ کوئی بھی کرپرمائز نہیں ہوتے ہیں ہم اپنا کام کے میار ہو جائے نا صحیح رکھتے ہیں شکریہ آمرزیب صاحب اسسرین ڈائریکٹر انیچے ہمارے ساتھ ٹیلی فرن لائن پر جو ہے آپ موجود تھے پروگرام کے بہت کل آخری اس سے میں جاتے ہو میں پروفیسر انداز صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ چترال میں عوام اور سیاسی قائدین جو ہے ان کو سڑکوں کے حوالے سے مستقبل میں کیا علاہ ہے عمل جو ہے وہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے میں ایک غیر سیاسی بندہ ہوں میری تجویز عوام کے لیے یہ ہے کہ آئندہ جو ہمارا الیکشن ہوگا تو چترال کے لوگ اپنے سیاسی اختلافات پارٹی پالٹکس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا اس کو بالا اطاق رکھیں اس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو لوگ الیکشن میں سامنے آئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے جو کینڈیٹ آئے ہیں ان کے سامنے سب سے بڑا الیکشن کا ایشو سڑکوں کا رکھیں میری تجویز یہ ہے لوگوں سے اور نمائندہ جو بننا چاہتے ہیں جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے منیفیسٹوں میں اپنے جو جو پروگرام ہیں ان کا الیکشن کا پروگرام لوگوں سے ووٹ مانگتے ہوئے وہ سڑکوں کو ٹاپ پریوریٹی پر رکھیں اور نہ صرف الیکشن کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے ٹاپ پریوریٹی پر رکھیں بلکہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو نمائندے آ جائیں وہ اپنے کام میں بھی آگے بھی سڑکوں کو ٹاپ پریوریٹی پر رکھیں تاکہ یہ علاقہ ترقی کرے سڑک یہاں پہ ہوگی تو علاقہ ترقی کرے گا تو دوسرے شعبوں میں بھی ہماری ترقی ہوگی معاشی ترقی ہوگی ہم آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تعالیمی سہولیات کے لیے صحت کی سہولیات کے لیے کسی قدر ہم گورنمنٹ کے علاوہ پریوریٹ سیکٹر پر بھی انحصار کر سکتے ہیں لیکن سڑکوں کے لیے ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ اور کوئی بنجائش نہیں ہے بہت شکریہ سامنے کرام تذیب و تمدن کی نمو اور معاشی ترقی کے لیے سڑکوں کی اہمیت دو چند ہے سیولائزیشن مووز تھو روڈز اور اس بات کو آگے بڑھائیں تو یہ بات روزہ روشن کی طرح آیا ہے کہ ترقی کی قلید اور بنیاد بہترین سڑکیں ہیں سڑکیں عموماً پورے ملک اور چترال جیسے سیاحتی مقامات کے لیے خصوصی طور پر اہمیت کے حامل ہیں اسی کے ساتھ قوی نشیادی رابطے پر مذاکروں کے سلسلے بڑھتے قدم کے زیلی موضوع چترال میں سڑکوں کی تعمیر و توسیق پر ہونے والے مذاکرے کا اختتام ہوا جاتا ہے مذاکرے میں شریک مہمانوں جناب پروفیسر ممتاز حسین صاحب جناب وقاس احمد ایڈوکیٹ صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تھے ایسسٹن ڈائریکٹر نیشنل ہائی وی آتھارٹیز جناب آمیر زیب صاحب اور پروگرام پروڈیوسر جاوید اقبال جاوید ریکارڈنگ انجینئر زاکر اللہ سمیت اپنے مزمان امتیاز الدین کو ریڈیو پاکستان چترال سے دیجئے اجازت اللہ حافظ